جنام نکولی صاحب نیو یارک یو ایسے آپ کا ہمیں سوال موصول و جواب حاضر آپ نے پوچھا کیا یہ ابت درست ہے کہ مرزا غلام قادر بیک مرزا غلام حمد قادیانی کے بڑے بھائی تھے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا اس نے ہوا یہ کہ آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ پر اہل حدیث کے ایک مشہور مولوی نے آپ کے خلاف کتاب لی اور اس کتاب میں اس نے یہ لکھا کہ آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ کے جو ایک استاد تھے ان کا نام مرزا غلام قادر بیک تھا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ مرزا غلام حمد قادیانی کا بھائی تھا محترم آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ آلہ حضرت فاضل بریلی کے جو استاد تھے مرزا غلام قادر بیک یہ بریلی کے رہنے والے تھے اور ریٹائر ماسٹر تھے اور چونکہ مدرز بھی تھے تو ابتدائی کتابیں آلہ حضرت فاضل بریلی نے ان سے پڑھی جو ہندوستان یوپی کے رہنے والے تھے اور بریلی میں رہتے تھے اور بلکہ پورا خاندان ان کا بریلی میں بسا ہوا تھا اور آپ کو سنے کہ یہ حیرت ہوگی یہ بھی مسئلہ سامنے آیا اور ہمیں پتہ لگا کہ مرزا غلام قادر بیک کے اولاد جو ہے وہ ہجرت کر کے پاکستان آگل تو ہم نے ان کا بھی پتہ لگایا تو وہ لانڈی میں ہنفیہ عالمگیر مسجد ہے لانڈی نمبر چار ان کے ٹرس میں بھی ان کے غالباں پوتے یا پڑ پوتے اب بھی موجود ہیں جن کا نام مرزا ناظر بیک ہے یہ کہنا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی تھے یہ غلط البتہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی ایک بھائی کا نام قادر بیک تھا اور وہ ظاہر ہے کہ قادیان کا رہنے والا تھا جو گردازپور کا ایک شہر اور یہ خاضر ستم بریلی یوپی کے رہنے والے تھے اور وہ گردازپور یعنی جو مشرقی پنجاب وہاں کا رہنے والا تھا لیکن لوگوں نے نام کی مماثلت سے عالی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیلے کی جانی منصوب کر کے یہ کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے عالی حضرت جو ہیں اس کے بڑے بھائی کے استاد تھے یہ بات غلط ہے یہ مرزا غلام قادر بیک بریلی شریف کے الگ ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی جو ہیں وہ الگ ہیں یہ یوپی بریلی کے رہنے والے تھے جبکہ وہ گویا قادیان اور گردازپور کا رہنے مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی جو ہیں